بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مزیدار سے شاہی ٹکڑے بہت ہی آسان ریسیپی کے ساتھ تو چلیں سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں دلیں گی اس کے لئے میں نے لیا ہے ڈیر لیٹر دودھ اس میں میں ڈالوں گی برفی ایک پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ ہے آپ چاہے تو اس کی جگہ پر کھویا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا پانچ ادر بریڈ کے سلائسز اور ان کے میں نے کنارے کٹ لیے آدھا کپ اس میں جائے گا دیسی گھی دو چمچ میں اس میں ڈالوں گی چینی کیونکہ برفی میں بہت میٹھا ہوتا ہے اگر آپ اس کی جگہ پھیکا کھویا یوز کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ اس میں چینی زیادہ ڈالیں گے اس میں جائے گا یلو فوڈ کلر تقریباً ایک چھٹکی تین ادر اس میں جائیں گی سبز الائچیاں اور بادام اور پستہ گارنشنگ کے لئے تو سب سے پہلے ہم جو بریڈ کے سلائسز ہیں ان کو ہم سینٹر سے ہاف کٹ کر لیں گے اس طرح سے اور اس طرح ہم تمام بریڈ سلائسز کو سینٹر سے ہاف کٹ کر کے رکھ لیں گے اور پھر ہم ان کو کوکنگ کرنا اس کی شروع کریں گے تو سب سے پہلے جو ڈیر لیٹر دودھ تھا اس کو ایک دیکھچے میں ڈال کر ہم نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا جو تین الائچیاں ہم نے لین تھی ان کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور دودھ کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ تک میڈیم ہیٹ پر پکانا ہے تاکہ وہ بوائل ہوتا رہے اور تھوڑا سا ٹھک ہو جائے ابھی ہم اس کو دس منٹ کے لئے پکاتے ہیں دودھ میں دیکھیں بوائل آ رہا ہے اب ہم اس کا چولہ تھوڑا سا سلو کر دیں گے اور اس کو بیس منٹ کے لئے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ہم اس کو پکائیں گے ساتھ ساتھ ہم اس میں جو برفی ہم نے لی تھی اس کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے یوں ٹکڑے کاٹ کر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ وہ اس کے اندر ساری ملٹ ہو جائے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں چمچ چلائیں گے تاکہ جو برفی کے پیسیز ہیں وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک پکنے دیں گے تاکہ یہ تھک ہو جائے اس کو تقریباً 15 منٹس ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چینی دو چمچ اور ییلو فوڈ کلر بلکل تھوڑا سا جسٹ ون پنچ یہ ایڈ کر کے اس کو ہم اچھا سا مکس کریں گے اور اس کو مزید دو تین منٹ تک پکائیں گے یہ تقریباً 20 منٹ تک پکتا رہا اب اس کی بڑی ایک اچھی سی جتنی ہمیں تھکنس چاہیے تھی وہ ہو چکی ہے اب ہم اس کا فلیم کریں گے آف اور دودھ کو سائٹ پہ رکھیں گے تو اب ہم نے ایک فرائنگ پین میں ڈالا ہے دیسی گھی جو ہاف کپ ہم نے لیا تھا اور اس کے اندر ہم نے جو بریڈ کے سلائسز کو ہاف کٹ کر کے رکھا تھا آپ چاہیں تو اس کو ٹرائنگل شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں ان کو ہم اب اس میں اچھی طرح سے فرائے کر کے گولڈن کر لیں گے ان کا کلر آپ نے بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا بس لائٹ گولڈن پیارا سا کلر ان پہ آنا چاہیے یہ تقریباً دونوں سائزوں سے گولڈن ہو گئے ہیں ان کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور باقی جو بریڈ کے پیسیز ہمارے پاس پڑے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم دش میں سیٹ کریں گے بریڈ کے سلائسز اب جس بھی طرح سے سیٹ کرنا چاہیں سیٹ ہو گئے اس میں بریڈ کے سلائسز اب ہم اس کے اوپر جو دودھ ہم نے ٹھک کر کے رکھا ہے وہ سارا اس کے اوپر پور کر دیں گے اس کے اوپر گانشنگ کر دیں گے تو یہ ریڈی ہیں مزیدار سے شاہی ٹکڑے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت آسان ریسپی ہے پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ